نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما عباد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہا دا قرآن یهدی لیلذی ہی اقوام صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن حجت لکھ او علیک او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے محترم دوست عبدرگو جب ایسی مجلس ہوتی ہے حبز کے تکمیل کی تو یہ مجلس بیان کی نہیں ہوتی یہ مجلس دعا کی ہوتی اس لیے کہ جب قرآن پاک ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اصلاف میں تو یہ معمول تھا کہ جب قرآن مجید اپنے معمول کا ختم ہوتا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا ایک معمول ہماری زندگی میں ہونا چاہیے اللہ سے قرب کا سب سے بڑا وزیفہ سب سے بڑا معمول سب سے بڑا ورد قرآن مجید بہت سے لوگ عورات کی بڑی پابندی کرتے ہیں لیکن تلاوت کا اتنا زیادہ احتمام نہیں کرتے تلاوت کا احتمام چاہیے حضرت ابو بکر بن عیاش رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہونے لگا تو ان کی ہمشیرہ اور بہن رونے لگی تو انہوں نے اپنی بہن سے کہا بہن تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مجھے عذاب دے گا اللہ مجھے عذاب نہیں دے گا پھر ایک کھڑکی کی طرف اشارہ کیا اور یوں کہا بہن میں نے اس کھڑکی کے پاس بیٹھ کر اٹھارہ ہزار قرآن ختم کیے ان کا معمول تھا امام و حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں سات ہزار مرتبہ قرآن پاک کو ختم کیا تھا قرآن پاک کی تلاوت کا احتمام وقتی نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے رمضان المبارک میں لوگ چار ختم کرتے ہیں پانچ ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اپنی زندگی کا وظیفہ بنانا چاہیے اور اپنی زندگی کا معمول بنانا چاہیے مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی اللہ اس کی توفیق نصیب فرما دیں ایک بات یہ ہے کہ قرآن مجید تو انناس پر ختم ہو جاتا ہے پھر جب بھی بچہ ختم کرتا ہے تو مفلحون تک کیوں پڑھتا ہے اور رمضان شریف میں بھی حافظ ساتھ مفلحون تک پڑھتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے ختم تو انناس پر ہو جاتا ہے علماء کرام نے اس کی وجہ لکھی ہے کہ قرآن تو ختم ہو گیا انناس پر لیکن شیطان کہیں پڑھنے والے کو بہکا نہ دے کہ تیرا قرآن اب ختم ہو گیا ہے اور آئندہ تلاوت سے اور پڑھنے سے گفلت میں نہ ڈال دیں اس لئے یہ مفلحون تک پڑھنے والا شیطان پر تھپڑ مارتا ہے اور شیطان کے جسکین کو فیل کرتا ہے اس لئے ترابی سنانے والے حافظ صاحبان بھی مفلحون تک پڑھتو لیتے ہیں پھر اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں چھوڑنا نہیں چاہیے اس کی وجہ یہ لکھی ہے دوسری بات ہمیشہ اپنے محسین کو یاد رکھنا چاہیے اللہ کی ذات کے بعد سب سے بڑا ہمارا محسین جو ہے سب سے بڑے محسین اللہ کے نبی علیہ السلام ہے آفی کی برکت ہے کہ اسلام ملا ہے ایمان ملا ہے دین ملا ہے مرنے جینے کا سلیقہ ملا ہے زندگی گزارنے کا طور طریق نصیب ہوا ہے دنیا اور آخرت کے کامیابی حاصل کرنے کا راز ملا ہے لہذا آپ کے احسان کا یہ تقاضہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو آپ علیہ السلام کے بتلائے ہوئے طریقے کے تابع کر دیں یہ جو بچوں نے تین سورتیں پڑی تین سورتوں کے شروع میں لفظ قل ہے اللہ کہہ رہا ہے نبی جی کہیے آپ اور ان تین سورتوں کا نزل کب ہوا سورہ اخلاص کا نزل اس وقت ہوا جبکہ مشرقین مکہ نے آپ علیہ السلام سے یوں کہا اپنے رب کا نصب نامہ بیان کرو پیڑی نامہ ہماری ہاتھ تو رواج نہیں رہا عربوں میں اس کا رواج ہے کہ وہ اپنا نصب نامہ یاد رکھتے ہیں ہماری جماعت شمالیہ گئی تھی تو ایک مرتبہ عشاء کے بعد ہم دو تین ساتھی بیٹھے ہوئے تھے مشکل سے آٹھ نو سال کا بچہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا شیخ اندی سوال مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے میں نے کہا پوچھو تو اس نے کہا فاقد المائی والتوراب کیف یسلی ایک شکشہ عیسیٰ ہے جس کے بعد پانی بھی نہیں کہ وضو کرے اور مٹی بھی نہیں کہ تیمم کرے وہ نماز کیسے پڑے گا اللہ نے میرے ذہن میں بات ڈالی میں نے کہا ایک شکشہ کو اگر چھت کے ساتھ دڑکا دیا جائے وہ کیسے نماز پڑے گا تو اس نے کہا آنا فاہیم تو میں نے کہا دوسرا کوئی سوال کہ لئیسے اندی سوال اخرار دوسرا سوال میرے پاس نہیں ہے پھر میں نے کہا تمہارا نام کیا ہے میں نے نام پوچھا تو اس نے اپنے دس نصب نامے بیان کیے دسویں پیوڑی تک جا کے وہ کھڑا رہا میرا نام یہ باپ کا نام یہ دادا کا نام یہ پردادے کا نام یہ عربوں میں رواج ہے ہم تو زیادہ سے زیادہ میرا نام یہ میرے اببہ کا نام یہ دادا کا نام پردادے کا نام کا سوال ہی نہیں نصب نامہ یاد نہیں ہماری ہم تو مشرقین مکہ نے آپ علیہ السلام سے کہا تمہارے رب کا نصب نامہ بیان کرو تو اللہ نے فرمایا نبی جی کہو قل ہو اللہ احد وہ ایک ہے اکیلا ہے اللہ السمد وہ بے نیاز ہے سب اس کے محتاج ہے وہ کسی کا محتاج نہیں محتاج تو وہ ہوتا ہے جو بیمار ہو محتاج وہ ہوتا ہے جو بھوکا ہو محتاج وہ ہوتا ہے جو پیاسا ہو محتاج وہ ہوتا ہے جس کے ساتھ حاجتیں لگی ہوئی ہو ہمارا رب تو اس سے مبررہ و منزہ ہے لم یلید اس کے کوئی اولاد نہیں ولم یولد اس کے کوئی ماباپ نہیں ولم یقل لہو قفونا حد اچھ جیسا کوئی ہوئی ہو اس صورت نازل ہوئی ہو دوسری دو صورتیں کم نازل ہوئی ہو آپ علیہ السلام پر جادو کیا گیا دنیا کسی کو چھوڑتی نہیں دنیا کسی کو نہیں چھوڑتی ہو آپ پر جادو کیا گیا جس کا اثر یہ ہوتا تھا کہ دنیا کے باتوں میں آپ کو نسیان ہو جاتا تھا دنیا کی باتوں میں نسیان ہو جاتا تھا ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے انبیاء علیہ السلام سوتے تھے تو ان کی آنکھیں سو جاتی تھی دل جانتا رہتا تھا اس لئے ان کے سونے سے وضو نہیں ٹکتا تھا تو دو فرشتے آئے اور ان میں سے ایک پچھنے لگا کہ ان کو کیا ہوا ہے تو دوسرے فرشتے نے کہا ان پر جادو کیا گیا کس نے کیا ہے کہ لبید نام کا ایک شاعر ہے اس نے کیا ہے کس پر کیا ہے کہ بالوں پر کیا ہے اور بال پر گیارہ گانٹھے اور گیرہ لگائی کہا ہے کہ فولہ کوئے میں دفن کیا اور وہاں ایک شکل بھی بنائی ہوئی ہے آپ علیہ السلام کو سن رہے تھے آپ بیدار ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بولایا کہ علی شلو اس کوئے کے پاس تشریف لے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر اترے اور وہ بال نکالا اور وہ صورت بھی نکالی تصویر اس پر یہ گیارہ آیتیں اتری سورے فلق و سورے ناس کی گیارہ آیتیں ہیں ایک ایک آیت آپ پڑھتے جا رہے تھے اور ایک گیرہ کھلتی جا رہی تھی وہ ناس تک پہنچے تو گیارہ گیرے کھل گئی اور آپ کو شفا مل گئی علماء نے لکھا ہے جس پر کتنا ہی کالا جادو ہو جو ان دو سورتوں کا وردہ رکھے گا فجر کے بعد اور مغرب کے بعد تین تین دفعہ پڑھنے کا اللہ آئندہ کے لئے حفاظت بھی کرے گا اور موجودہ جو اثر ہے خدا اس کو ختم بھی کرے گا آپ علیہ السلام کا معمول تھا آپ ان تین سورتوں کو پڑھ کر خود دم کر لیا کرتے تھے جب آپ مرض الوفاق میں تھے اتنی طاقت نہیں رہی تو ما عائشہ پڑھتی تھی لیکن اپنے ہاتھ پر دم نہیں کرتی تھی آپ علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں پر دم کر کے آپ کے ہاتھوں کو فیرتی تھی اور یوں فرماتی تھی آپ کے ہاتھ بڑے بابرکت ہے اب میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے آگے طبوتی ادا ہے وہاں پل کا لبزہ نہیں ہے یہ سورت کب اتری ہے جب آپ علیہ السلام نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے فرمایا دیکھو ایک بات میں کہتا ہوں سچ مانو گے تو بالکل مانیں گے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہے تو وہ کامیاب ہو جاؤ گے تو ابو لہب جو چچا تھا وہ بولا تب بلک یا محمد لہذا جماعتنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹے کیا تُنہیں اس لئے ہم کو جمع کیا تھا اب اگر یہاں پل کا لبزہ آتا تو ابو لہب جب آپ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی آپ کے ابوا تو پہلے دنیا سے رخصد ہو چکے تھے تو ابو لہب اتنا خوش ہوا تھا کہ میرے بھائے عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا اپنی باندھی سعوبیہ کو اس نے آزاد کیا تھا اور پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کیا تھا مکہ والے جانتے تھے اس کو اگر یہاں پل کا لبزہ آتا کہ نبی جی آپ کہو تو مکہ والے یوں کہتے لو اپنے محسین کو بدعا دے رہے ہیں اللہ نے کہا نبی جی آپ کو کہنے کی ضرورت میں میں ڈائریک کہہ رہا ہوں ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ چکے محسین کا اتنا خیار لکھا جاتا ہے آپ علیہ السلام محسین انسانیت ہے اور آپ کی بیشت کو اللہ نے ایمان والوں پر احسان جتایا ہے لقد من من اللہ علی المؤمنین ایمان والوں اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اپنا ایک نبی بھی جائے اس احسان کی شکر گزاری کیا ہے کہ آپ جو زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر تشریف لائے ہیں اس طریقے کے ساتھ اپنی زندگی کو وابستہ کر دو ہر معاملے میں ہر معاملے میں اسی لئے کہا گیا ہے کہ اسلام کامل و مکمل دین ہے کیا مطلب اس کا کہ ہر موڑ کی رہبری اس میں موجود ہے کہیں جانکنے کی کہیں جانے کی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے معنی اتھانوی علیہ الرحمنہ فرماتے ہیں آج کا ایمان والا دونوں ہاتھ اس کے بھرے ہوئے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن ہے ایک ہاتھ میں سنت ہے اور وہ دوسروں سے بھیک مانگ رہا دوسروں سے بھیک مانگ رہا ہے یہ تو دینے والا تھا لوگوں کو یہ لینے والا بن گیا ہے آج امت اسی لئے پریشان ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام والی زندگی سے اپنا تعلق اس نے توڑ دیا ہے وہ تعلق پیدا ہوگا آپ کی سچی اکیبہ سے ہر معاملے میں اقائد میں بھی عبادات میں بھی معاملات میں بھی معاشرت میں بھی اخلاقیات میں بھی اپنے معاملات کو پاک صاف رکھو اندادون دنیا میں ہاتھ نہ ڈالو فرض جاؤ گے رکابی میں شہد ہوتا ہے سمجھدار مکھی کنارے پر بیٹھ کے چوس کے اڑ جاتی ہے اور نادان بش میں گرتی ہے کہ ابھی پورا چاٹ لیتی ہوں چاٹے گا کیا وہی فرض جاتی ہے بہت سے فرض گئے مالدار بننے کے چکر میں فرض گئے مالدار بننا ہمارے بس میں نہیں ہے مالداری غریبی یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے ہاں حلال بوزی کمانا بہت بڑی عبادت ہے اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس شکشنے تین نیتوں کے ساتھ حلال دنیا کمائی تین نیتوں کے ساتھ پہلی نیت مجھے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے دوسری نیت میرے بال بچوں کا خرچہ آسانی کے ساتھ پورا ہو تسری نیت میں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکوں کچھ ان کی مدد کر سکوں ان تین نیتوں کے ساتھ جس نے دنیا کو کمایا ہوگا قیامت کی دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ چودویں راست سے زیادہ چمکدار ہوگا دنیا کما رہا ہے لیکن نیت صحیح ہے اور اگر ہلال روزی کمائی تین نیتوں کے ساتھ مقاصران میں سب سے زیادہ آگے بڑھ جاؤں آج اسی کی دور لگی ہے آج اسی کی دور لگی ہے دو بھائی جدے ہوتے ہیں نہ الگ ہوتے ہیں بہت دور شروع ہو جاتی ہے پہلے بے شنکر گائے ہو رکھیں آپ نے چار رکھا پہو نینو اگر وہ دیجئے ہو چھوڑ یا یہ مقدر کی چیز ہے دور کی چیز جو ہیں وَفِدَا لِكَفَلْ يَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ دور کی چیز جو ہیں وہ جنت ہے جنت میں آگے بڑھو جنت کی نعمتوں میں آگے بڑھو آمالِ صالحہ میں آگے بڑھو مقاسرن مفاخرن فخر کرتے ہیں اور مراعین دکھلاوا کرتے ہیں دکھلاوا کی نیت سے فخر کی نیت سے مال میں آگے بڑھنے کی نیت سے جس نے حلال روزی کمائی قیامت کے دن سال میں آئے گا کہ اللہ اس پر غضب نہ کھون گا حرام روزی کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے اپنی روزی کے بارے میں بہت چوکر نہ رہو کتابوں میں آتا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ سود سود دھوئے کی طرح فیل جائے گا آنکھ سے بچو گے دھوئے سے کیسے بچو گے ہاں امام و حنیف و رحمت اللہ لے تو اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ جس کو قرضہ دیا ہو اس کے گھر کے سائے میں بھی کھڑے نہیں رہتے تھے یہ بھی ایک طرح کا فائدہ اٹھانا ہے نہیں بہت احتیاط کرو اور کتنی بھی پریشانی آ جائے کتنی بھی الجنے آ جائے رکاوٹے آ جائے پیسوں کے بارے میں کمی آ جائے میرے دوستو سود میں ہاتھ مل ڈال گا سود کی روٹی میں اور سوبر کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی گنجائش نہیں ہے اور سودی کاروبار پر تو اللہ نے وہ بات کہی ہے جو کسی بات پر نہیں کہی جس نے یہاں زمین پر سود میں ہاتھ ڈالا لون میں ہاتھ ڈالا گویا اس نے پائچے چڑھا کر خدا کو یوں کہا کہ اللہ میں تجھ سے اور تیرے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہوں مقابلہ کر سکے گا اور سود اتنی پلید ہی ہے کہ جو موجود ہے اس کو بھی ختم کر دیں گے تاقبتہو الہ قلن کہ سود کا انجام پلاش پناہ ہے مفلیس پناہ ہے فقیر پناہ ہے خدا اس کو زائے کرے گا برباد کرے گا اپنے کاروبار کو سار سترہ رکھو حلال روزی کی فکر کرو تھوڑی ہوگی اللہ اس میں برکت دے گا دوسری چیز معاشرت رہن سمن اللہ تعالی نے اپنے حق کے بعد ماں باپ کا حق بتلایا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّاہِ وَبِالْوَالِدَيْنِ اَحْسَانَا ماں باپ پہ کئیسی نعمت ہے دنیا میں اس کا کوئی بدل نہیں ہے اسی لئے جبریلِ امین آئے ہیں آپ ممبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا آپ نے فرمایا آمین دوسرے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین تیسرے زینے پر قدم رکھا فرمایا آمین صحابہ اکرام میں پوچھا اے اللہ کے حبیر صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کونسی دعا پر آمین فرمایا کہ جبریل آئے تھے اور یوں بددوا دی حلاق ہو جائے برباد ہو جائے ستیہ ناسی ہو اجڑ جائے وہ جس کو بوڑے ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت نہ کما سکا ہاں ماں باپ کو بوجھ مت سمجھو نعمت سمجھو ہاں جس بھائی کے پاس ماں باپ ہے خدا کی نعمت ہے میں تو یہاں تک کہتا ہوں دوسرے بھائیوں سے ماں باپ کی روٹی کا پیسے مت لو کیا خرچہ لیتے ہو یا کیا خرچہ لے رہے ہو کتنا کھا کے وہ بوڑے کھاتے ہیں کھاتے کم ہیں دعائیں زیادہ دیتے ہیں اپنی سعادت سمجھو باری مت لگاؤ باری مت لگاؤ اندر کی غیرت کے خلاف ہے ماں باپ سے پوچھو یہ مہینہ پورا ہوا چلو دوسرے کے یہاں مہینہ پورا ہوا چلو تیسرے کے یہاں پوچھو ان سے ایک کرایہ دار اگر وہ کرا مکان والا خالی کراتا ہے اس سے پوچھو کہ دوسرا کرا ہے کہ مکان میں جانے پر کتنا بوجھ ہے ماں باپ ایسا نہ کرو بعض لوگ تو کیا کرتے ہیں ایک کہتا ہے ماں کو میں پالوں گا باپ کو تم پالو اس اولاد کو تو جینے کا حق نہیں ہے بوڑا پہ کا سرائی توڑ دیا دونوں کا ایک دوسرے ایک دوسرے کے لئے لاتھی ہے بوڑا پہ میں کونسی ایسی کمی آگئی کہ ماں باپ کے درمیان جدائی کر دی ایسا نہ کرو لاکھ عبادتیں کرو لاکھ دعوت و تبلیغ کرو لاکھ خانکاہوں میں جاؤ لاکھ بزرگوں سے بیت حاصل کر لو ماں باپ ناراض ہے جنت میں نہیں جا سکتے نہیں جا سکو گے جنت لینی ہو تو ماں کے پاؤں کے نیچے ہیں جنت کے دروازے کو کھلوانا ہو تو باپ جنت کا دروازہ ہے بڑی قدر کرنے کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں ماں باپ جو ہیں اندر سے روتے ہیں اندر سے روتے ہیں کسی کو کہہ نہیں سکتے ایسا نہیں سکتے ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو اور یہ عام طور سے جو ہوتا ہے وہ عورتوں کی وجہ سے ہوتا ہے بابی اندر کرتا مو شکم کرو جہ چھوڑی اندر کرتا مو شکم کرو اور ہم بھی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں لبائک لبائک یہ کنسا لبائک ہے ہاں ارے سمجھا اس کو آج ہم ماں باپ کی شیوہ کریں گے کال آپڑا وستار تھا ہے آپڑا وستار آپ کی شیوہ کرتا ہے اور آخرت تو دنیا مجھے مرشب یہ نفانو رہے عورت کو سمجھانے کی ضرورت ہے ہم سمجھاتے نہیں ہیں میں عورتوں سے بھی کہتا ہوں اپنے سانس و خسر کی خوب خدمت کرو مسئلہ اپنی جگہ پر ہے مسئلہ اپنی جگہ پر ہے کہ سانس و خسر کی خدمت بہوہوں پر نہیں ہے لیکن آخرت بنانی ہو رابطہ الگ ہے زابطہ الگ ہے حرد عمر رضی اللہ تعالیٰ چکل لگا رہے ہیں ایک جھوپڑی میں سے کراہنے کے آباز آئی سنا ہوگا اپنے فتحیل عمال میں مہار ایک آدمی بیٹھا ہے پوچھا کیا بات ہے بھائی کہ جاو اپنا کام کرو پہشانتا نہیں تعمل المومنین ہیں پھر کراہنے کے آباز آئی بھائی کیا بات ہے مانتے نہیں ہو گھر کی بات نہیں پوچھا کرتے پھر کراہنے کے آباز ارے بھائی بولتی نہیں ہو کوئی تکلیف ہے کہ ہاں ولادت کا وقت قریب ہے غورت اقیلی ہے یہ بھی نہیں لکھا کہ یہ مسلمان جوڑا تھا یا یہودی کا جوڑا تھا یا عیسائی تھا یہ نہیں لکھا بھائی لیا مانوین لیکن ایک ہمدردی تھی فورم کے گھر اپنی بیوی ام کلسم سے کہا ام کلسم آخرت بنانے کا خدا نے ایک موقع دیا ذہن تو بناو کیا ہے ایک ورد ہے پریشان ہے لے لو سامان جو کچھ اس وقت کا ضرورت کا ہے لے لیا ام کلسم اندر گئی امیر المومنین باہر بیر کر چلا جلا رہے ہیں اور وہ ملیدہ تیار کر رہے ہیں حضرت کی گنجان ڈاڑی سے دھوا نکل رہا ہے کہنا بہت آسان ہے کہنا بہت آسان ہے تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آواز آئی امیر المومنین اپنے ساتھی کو لڑکے کی پیدائش کی خبر دے دو جیسے امیر المومنین کہا وہ تو کانپنے لگا یہ تو عمر ہے میں نے تو پہچانا نہیں تھا حضرت عمر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے صبح آنا وظیفہ مقرر کر دیں گے میرے دوستو ماں باپ کے خدمت کیا کرو اور آج کل جوان طب کا جو ہے نا اس کی زندگی سے تو عدب ہی نکل گیا ہے عدب نکل گیا ہے حدیث پاک سنی ہو گئے آپ نے جو ہمارے بڑوں کی تازیم نہ کرے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے علماء دین کی قدر نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے کتنی سخت وعی ہے بڑے بڑوں کا عدب کرو کتابوں میں آتا ہے جو شک کسی بڑے آدمی کی تازیم کرتا ہے اس کے بڑا پہ میں اللہ اسے لوگ پیدا کریں گے جو اس کی تازیم کریں گے عدب بہت بڑی چیز ہے بڑے بڑوں کا عدب کیا کرو بے عدبی سے اپنے آپ کو بچا ہو تیسری بات اوہ حسن پر والوں آج اس سرزمین پر یہ جو حبزہ کی تکمیل ہوئی ہے آپ تو خوش ہے ہی ہے یہ زمین کا ٹکڑا دوسرے زمینوں پر جو فخر کر رہا ہوگا کتابوں میں آتا ہے کوئی شخص کہیں سے تسبیح پڑتا ہوا گزر جاتا ہے تو وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑوں سے کہتا ہے اری تو تو ایسی ہی پڑی رہ گئی میرے پر سو اللہ کا ایک بندہ ایسا گزرا جو تسبیح پڑتا ہوا گزر گیا یہاں تو پورا قرآن ختم ہوا ہے کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی اس پر جتنا شکر ادا کرو اتنا کم ہے ایک دیا جلا ہے فوقو مت مار جو فوقو مت نہ مارتا آ چلاوہ سن عم چلاوہ سن یونو گزو سن جو یہ چٹلا ورسہ ہیڈر سن کال اٹھا پڑشی یہ ہماری سوچ ہے تیل ڈالو جتنا ہو سکے اتنا تعاون کرو مہاجرین آپ سلسل کے پاس آئے ورنیوں کہا اے اللہ کے نبی علیہ السلام انصار تو ہم سے بہت آگے نکل گئے وہ اسے کارنامے کرتے ہم نہیں کر سکتے آپ علیہ السلام نے فرمایا دو کام کرو ایک تو ان کے کارنامے کو اچھا کہو ورن ان کے لئے دعا کرو اللہ تمہیں وہی عجرہ دے گا یہ خیر اللہ نے چلائی ہے پورے گاؤں کے لئے رحمت ہے معمولی چیز ہیں لیکن ایک بات کہوں گا کتنی بڑی دولت ہے ان کو سونے سے تولا جائے تو کم ہے میں ابھی پرسو بالسنا گیا تھا بالسنا غریب گاؤں ہے روز کماؤ روز کھاؤ کڑیا مدور بہت ہے ماشتر بھی ہے لیکن کم تم تو جیسے آپ کے یہاں تھوڑا بہت انہم آیا وہاں بھی آیا میں نے بیان رکھ کر کہا منا تمارو انہم جھچون تا جائے تمارو انہم منان تا زچون انا تمونا ہی کوسو منان تا زچون نا تا زچون کیا نعمت ہے کیا اللہ نے نعمت دی ہے اللہ کے قرآن کی نسبت پر کوئی فردہ نہیں بچنا چاہیے تھا جس کے جیب میں سے کچھ نسل رقم یہاں جمع ہو جاتی میں نے ان غریبوں سے کہا تو اللہ کا کرم یہ ہوا کہ تیتالیس ہزار روپے انہم میں آئے کتنے چم بولتا اندر تیتالیس ہزار روپے انہم میں آئے اب مجھے ایک دو باتیں اور کہی لی ہیں میں اپنا بیان روک رہا ہوں اب اللہ جس کو توفیق دے یہاں بیش دے جلدی کرو اللہ وہ دین دکھائے گا اللہ نے فیصلہ کیا بہت بڑی نعمت ہے اب ان بچوں کو دیکھ کر کئی لوگوں کے دل میں دائیا پیدا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ بھی ہو میرا پوتا بھی حافظ قرآن ہو ایک واقعہ کہہ کر بات پوری کر دیں عالم کی رحمت اللہ علی نے اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا جب ان بچے نے حیوز و پورا کر لیا ہاتھ نہ لگیں بڑی برابر ہیڈی دیں جب وہ بچے نے حیوز و پورا کر لیا تو دادا کے پاس بیدہ شاہ جہاں کے پاس کہ جاؤ دادا کی دعائیں لے لے اور دادا سے کہو کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہو گیا ہوں تو شاہ جہاں کے آنکھوں میں آنسو آئے اللہ کرے اس مجمع میں لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہائی یہ نعمت بچے لوڑ گئے ان کے ماباب لوڑ گئے میں کیا کرنا تو شاہ جہاں کے آنکھ میں آنسو آئے اور شاہ جہاں نے یوں کہا عالم گر سے کہہ دو تم نے تو اپنی جنت بنا لی میرے لیے کیا بچے ماں باپ کے ارمان کو پورا کرتے تھے عالم کے رحمت اللہ کے دل پر چوٹ لگی کتنی مشغول اور کتنی مشغول ہی انہوں نے حفظہ کرنا شروع کیا دو دھائی تین سال میں حفظہ پورا کیا اور پھر شاہ جہاں سے کہا اببہ طرح بھی میں پڑھاؤں گا آپ کے ارمان کو میں نے پورا کیا یہ موقع ہے کہ یہ سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے ابھی میں عمر پورا گیا تھا دو حفظہ کلات تو چل رہے تھے پانچ بچوں کی جگہ خالی ہوئی تھی اور نئی درخواستے چوبیس آئی چوبیس نئی درخواستے آئی تھے یہ اندر کی ایک حسلے کی بات ہے اللہ کہے ہمارے اندر بھی یہ حسلہ ہوگا پھر جیسے گنجائش اللہ وہ دن بھی دکھا دیں کہ دو حفظہ کلاس ہو اس میں اپنا حصہ لگاؤ اپنا حصہ لگاؤ دوستو دکانوں میں بھاگ لگاتے ہو کارکھانوں میں لگاتے ہو کچھ کوڑیاں آ جاتی ہے اس کارکھانہ میں لگاؤ گے مرنے کے بعد انشاءاللہ عجر قبر میں آتا رہے گا کسی کو پتا بھی نہیں چلے وہ تعاون کرتے رہو اللہ تعالیٰ اید درجہ حفظہ کو جاری و ساری رکھیں اور ہماری اس اجلاس کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے اب دعا ہوگی انشاءاللہ اس کے بعد مجلس ہماری ختم ہوگی کتنے ہوئے گی اجلاسے مانگو پچیس ہزار ماشاءاللہ اس سے پہلے کتنے آئے تھے بہت اچھا بہت اچھا اللہم لک الحمدکا ما یمبی لجلال وجہکا و عظیم سلطان سبحان ربی العلی العلال وخار الحمدللہ رب العالمین حمدن یوافی نعمہ و یکافئو مزیدہ یا رب سلی و سلیم دائمان و این لم تخفل لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ حسنا و قینا عذاب النار ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اذ ہدیتنا و حبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحہر ربنا حبلنا من اسواجنا و ذریاتنا قررت عائن و جعلنا للمتقین اماما اے اللہ ہمارے گناہ کو معفرما ہمارے قسور سے درگزر کا معبلہ فرما اے اللہ گناہ کرتے کرتے بال بال گندہ ہیں روان روان ناپاک ہے اے اللہ ہمارے عامال کی جولیوں میں گناہوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں ہماری نیکیا بھی پکڑ کے قابل ہے اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ اے میرے اللہ تیرے نیک سالے بندوں میں آفیت کے ساتھ ہمیں شامل فرما دے مومنین کاملین میں آفیت کے ساتھ داخل فرما دے بات گناہوں کے اسی لطے لطے